اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل لارن گیم گائز میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں لیکچر نمبر پانچ کے ساتھ گائز آج کا لیکچر بہت ہی اچھا ہونے والا ہے جنہوں نے میرے پہلے والے ویڈیوز نہیں دیکھیں گائز اور اگر وہ بگنار ہیں تو جا کے وہ پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ اس ویڈیوز کو اچھی طرح سمجھ سکیں گائز جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ پریکٹس بھی کروں گا تو گائز میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو پریکٹس کر کے بھی دکھائی تھی اور آپ کے لئے اپنی ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی چھوڑا تھا تو گائز آپ پلیس جا کے ویب سائٹ ویزٹ کریں اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کیا کریں گائز مجھے امید ہے جو پان والے ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کی ہوگی اور اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا گائز اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے یا اسی ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں گائز آج کی ویڈیو بہت ہی اچھے ہونے والی ہے اگر کوئی کمی کتہ ہی میرے ویڈیوز میں رہ جاتی ہے تو گائز پلیس مجھے کمنٹ باکس میں لازم شیئر کیا کریں تاکہ میں اچھی سے اچھے اپروو کروں اور اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لازم گائز آج آپ کو ویڈیو کے تھامنیل میں دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہمارے ویڈیوز کی اس بارے میں ہے تو چلے دیکھیں ہاؤ کیسل موو اینڈ کیپچر تو گائز دیکھتے ہیں تو گائز جیسا کہ ہم اس ویڈیو میں آ چکے ہیں اور آپ ادھر چار کونوں میں موجود چار روکس دے سکتے ہیں تو گائز آج میرا مقصد اس ویڈیو کا یہ بتانا ہے کیسے موو کرتی ہیں اور کیسے کیپچر کرتی ہیں گائز پیاد ہوگی طرح یہ صرف ایک سٹیپ نہیں چلتی بلکہ یہ چاہت تک باکس خارلی ہونا وہاں تک چل سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح چلتی ہیں گائز یہ جو روکس ہے نا یہ مطلب کہ پلس منس چلتی ہیں اگر اب یہ آپ کو صرف سننے اور بس دیکھیں اور میں جب پریکٹس کروں گا تو آپ کو مزید اچھے طرح سمجھ آ جائے گی کہ روکس کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح کیپچر کرتی ہیں اب بھی صرف آپ سننے اور دیکھیں اور جب میں پریکٹس کروں گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی گائز تو آپ دیکھیں مومنٹ گائز یہ جو اس کی مومنٹ ہے نا یہ باکس کے سکیر جو باکس ہے نا اس کی انلیمٹیڈ ہے اگر کوئی کوئی پیس اس کے سامنے آ جاتا ہے تو گائز یہ بلاک ہو جائے گی اپنا پیس آ جاتا ہے تو سامنے اس کی رینج میں تو یہ بلاک ہو جائے گی گائز یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا پلس منس بناتی ہے یہ دیکھیں مطلب کہ سیدھا اوپر بھی جا سکتی ہے اس طرح اور اگر اس کے سامنے کوئی پیس آ جاتا ہے یا پیچھے یا سائیڈ بے تو گائز یہ بلاک ہو جاتی ہے اگر اینیمی کا پیس آ جاتا ہے تو آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی اس سے جو رینج آپ کو دکھائی گئی ہے نا یہ جو ڈاڈ ڈاڈ کھڑے ہیں یہ اس کی رینج ہے گائز گائز اگر اس رینج میں اگر مطلب کہ یہ جو میں آپ کو پریکٹس میں سمجھوں گا ایسے آپ کو سامنے لگے گائز ادھر دیکھیں اس ہوت میں گائز جیسے کہ یہ ہماری پلیک کیسل بیٹھی ہے تو ٹیم اور نائٹ بھی بیٹھا ہے اس کو نام تو پتا ہوگا آپ کو نائٹ تو اس کو یہ کیپچ یہاں اس کے اوپر الڈبے تک رکھ جائے گی یہ جمپ وغیرہ نہیں کر سکتی بس اس کی رینج ہے کہ آگے کوئی آج ہے پیس تو وہاں تک یہ رکھ جاتی ہے اگر اینیمی کا ہوتا تو یہاں کیپچر کر کے رکھ جاتی اگر ہمارا ہے تو یہاں تک رکھ جائے گی گائز اس سائیڈ پہ اگر بلیک دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایک دبت یہاں پہ ہی رکھ جائے گی اگر اینیمی کا ہوتا تو اسے کیپچر کر دی اب یہ آپ سنیں میں اس کو پریکٹس میں مزید آپ کو اچھا کر دوں گا گائز یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے جیسے چلتی ہے ویسے یہ کیپچر کرتی ہے مطلب کہ پلاس مینس میں چلے گی اور پلاس مینس میں کیپچر کریں گی جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹ کی کیسل بیٹھی ہے یہ ادھر مجود بلیک کیسل کو کیپچر کر سکتی ہے اگر ہم اس کو کیپچر یہ مطلب کہ جو رینک فور میں بیٹھی ہے نا رینک فور رے میں تو وائٹ والی کیپچر وائٹ والی سے بلیک کو کیپچر کر سکتی ہے اس طرف زیادہ مو نہیں کر سکے گی بس وائٹ پان اس کا راستہ بلاک کر دے گا تو یہ یہاں تک اس کے ساتھ والے ای جو ہے نا ای والا ڈپا جو ای والی لائن چل رہی ہے اس میں آگے رکھ جائے گی گائز ابھی مزید آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پریکٹس میں آپ کو کس طرح کرنے تو گائز یہ دیکھیں گائز جیسا کہ ہم دیکھیں پریکٹس میں آ چکے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کرنے پریکٹس گائز تو یہ دیکھیں آپ جو کیسل میں نے کہا تھا نا کہ یہ پلس منس چلتی ہے یعنی جہاں تک اس کی رینجو جہاں تک پیس ہوگا یہ دیکھیں یہاں آگے پیس آگیا تو یہ آگے موو نہیں کر سکتی جہاں پر پیس آیا یہی پہ یہ کیپچر کر گی اور وہی پہ رک جائے گی گائز یہ دیکھیں مطلب کہ آپ کی مرضی چاہے ایک سٹیپ چلیں دو سٹیپ چلیں میں آپ کو ہاتھ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک جا سکتی ہے آگے پیس نہیں بیٹھا وہاں تک جا سکتی ہے آگے آپ کی مرضی آپ ایک ڈبے رکھنا چاہتے ہیں دو یا تین جو جہاں آپ پوچھا ہے آپ چار ڈبے پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے گائز اب ہم اس کو کیپچر کرتے ہیں اب کیپچر کر کے وہی پہ رک جا گیا آگے نہیں چلے گی پھر ہمارے اپونینٹ کی باری آ جائے گی گائز یہ دیکھیں یہ میں نے کیپچر کیا اس کو تو گائز اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرف ہر طرف جا سکتے ہیں یعنی کہ پلس منس جو میں نے کہا تھا دیکھیں یہاں بھی یہاں بھی ہوریزنٹل جہاں بھی ورٹیکل بھی سیدھا مطلب لنک ریگولر یہ نہیں کہی ریگولر آپ چلانا شروع کر دیں یہ دیکھیں جیسے آپ کو اس ڈبوں میں نظر ہے کہاں کہاں جا سکتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ رہا گا میں امید کرتا ہوں گائز اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس سے لازمی بتائیے کہ بھائی سمجھ نہیں آری دوبارہ سمجھا دیجئے گائز کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو انڈویجوال سمجھا دوں گا بس گائز آپ ویڈیو دیکھیں اور سپورٹ کریں بس تو گائز یہ دیکھیں آپ یہ جو پیس پڑھانا یہ یہاں پر یہاں پہ رکھ گئی آگے نہیں جا سکتی گائز یہ دیکھیں میں نے اس کو کیپچر کیا اب اس کا آگے راست بھی کلیار ہو گیا آگے بھی جا سکتے ہیں اور اس مطلب کے اب دیکھیں یہاں پہ جو پیس پڑھا سٹار وہاں پہ رکھ جانے کیپچر آگے نہیں جا سکتی ادھر ادھر چاہ آپ کی مرضی چاہے آپ ایک ڈبہ رکھیں چاہے آپ یہاں چلیں چاہے یہاں چلیں گائز میں لگ رہی ہے نا گائز یہ دیکھیں یہ اگر کوئی پیس نہیں بیٹھا دیکھیں آگے پیس آگیا یہاں تک راستہ ختم یہاں پہ نہیں جائے گی بہتھے ہیں نا پیس اگر اپنا ہے تو اس کے یہاں تک ہے گی اپنا ہے تو یہاں تک آگیا اگر اپنینٹ کیا تو اسے ہم کیپچر کر لیں گے سمجھ لگی نا گائز اب دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں تک اس نے راستہ بلوک کر دیا کہ آگے نہیں جا سکتا بھئی ہم پیس پڑا ہے اپن اینڈ کا پیس ہے تو کیپچر کر لیں گی اگر اپن ہے تو ہمارا ہے تو یہاں پہ آ جائے گی گا یہ دیکھیں اب سپوس کری اپن اینڈ کا ہے تو ہم نے کیپچر کر لیا اب یہ دیکھیں گائز یہ کیپچر ہوگیا گائز یہ دیکھیں یہ کیپچر تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے کیپچر کرنا ہے تو یہ کیپچر کیا یہ دیکھیں آگے اینڈیو مطلب کے روڈ ختم یہاں جا سکتی ہے ادھر ادھر مو نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا روڈ یہ صرف ریگولر پلس میں اس میں چلے گی یہاں کراس میں نہیں چل سکتی وہ بائش شاپ ہے وہ مزید آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس کو یوں کیپچر کیا گا اور یہ دیکھیں اب یہاں بھی جا سکتی یا یہاں بھی جانت دیکھ جانتک ریج ہے وہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں چاہے آپ کی مرضی یہاں لیں چاہے آپ کی مرضی یہاں چاہےEs Effective ki سرگلہ یہ دیکھیں اب میں اس Improve کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اب امید کرتا ہوں گائز آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر نہیں لگی تو آپ مزید مجھ سے پوچھ لے جے گا کوئی فکر کی بات نہیں ہے گا یہ دیکھیں اب میں سکو یہاں پر لے آتا ہوں گائز یہ دیکھیں یہ اپنا پیس ہے کہ نہیں Clementer کر سکتی بس یہاں تک اس کی رینج آ رہی یہ دیکھیں یہاں تک اس کو کیپچر آگے یہ آپ خود پریکٹس میں کیجئے مجھے امید ہے آپ کریں گے اچھی طرح بھائیں گائز دیکھیں میں کتنی محنت سے کام کر رہا ہوں مجھے امید ہے میری محنت رنگ لائے گی گائز بس آپ مجھے محنت کا فال دلا چاہیے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے مجھے نہیں پتہ کیا کریں گے بس گائز مجھے بس لائک چاہیے اور ویوز چاہیے گائز محنت کا فال ملنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ